سر پڑی دوب کے اندر آپ اتنی یہ جو ڈیوٹی سارا انجام دیتے ہیں اس بارے میں آپ کیا میسے دیں گے جو لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کا کامی تنقید کرنا ہے اصل میں ٹریفیک کی جو ہے نوکری یہ تو حقوق و لباد کے زمرے میں آتی ہے اور ہم جو کرتے ہیں نا ہم حقوق و لباد کے لیے کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا راستہ صاف ہے اس دنیا میں بھی صاف ہے اور اگلی دنیا میں بھی صاف ہے کیونکہ ہم مسلمان ہونے کناتے آخر پر یقین رکھتے ہیں ہمارا حساب کتاب ہونا ہے اگر ہم ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی سارا انجام دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا راستہ صاف ہے یہ جو سیفٹی راڈ ہے یہ کہاں سے ملیں گے یہ سیفٹی راڈ آم ڈیکوریشن والی دکان سے مل جاتے ہیں ایک سو اسی روپے کا یا دو سو روپے کا میکسیمم ملتا ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے والی غلط بات غلط بات ہے یہ تمام رکھوں پر دیکھ لیں بسوں پر دیکھ لیں ہم عمومن لگے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سے اتار کر لگا لیں دو سو روپے کا میکسیمم دو سو روپے کا ایک ملتا ہے جو اکل من جو یہ جو جوان شہری ہے یہ تو کہہ رہے تھے یہ بزنس انہوں نے سٹارٹ دیکھیں ہمیں اس سے کیا فرق دیکھیں بھائی اصل بات تو یہ ہے یہ سوچنے کی بات ہے جب ہمارے گھر میں چوری کا خطرہ ہو یا کہیں پہ بھی چوری ہو رہی ہے تو ہمیں گھر کی دواریں اونچی کر لینے چاہیے کیمہ لگوا لینے چاہیے گیٹ بند رکھنا چاہیے یا نہیں تو چوری سے کرتے ہوئے یہ درتے ہوئے یہ کرتے ہیں اپنے زندگی بچانے کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں یہ تو سوچنے کی بات ہے اس میں کوئی بزنس نہیں ہے ہمارا کوئی ایسا کوئی پنجاب حکومت کا کام ہے اصل چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو سیفٹی سے بچانا چاہتے ہیں ہم بچانا چاہتے ہیں سیفٹی ہے ان لوگوں کی خود زندگی بچانے کے لیے ہم لوگ ٹریفک قوانین تو ہیں ہی زندگی بچانے کے لیے جس طرح لوہر میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹرپل سواری پہ پبندی ہوتی ہے جنگ میں بھی کچھ ایسا ہے جنگ میں بھی بہت پبندی ہے تمام قانونز جو ہیں ٹریفک کے یہ پورا آل ورڈ یہی قانون ہے جنگ بھی انہی میں زمرے میں آتا ہے مگر بات یہ ہوتی ہے کہ صرف چھوٹے بچے جاب ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں سولن تو وہ بھی چھوٹا بچہ بھی جان تو ہے نا موٹر سیکل پہ تین پہ پبندی ہے یہ دو کی انہوں نے بنایا تو دو بھی بیٹھیں یہ ایورنیس کی کمی ہے اس کے لیے ہم رات دن کوشش کر رہے ہیں شوشل میڈیا کے ذریعے ہیں آپ کے ذریعے ہیں ٹی وی پروگرامز کے ذریعے ہیں بتا رہے ہیں لوگ اور لوگ اب انشاءاللہ ہمیں محسوس ہو گیا ہے کہ سکسٹی پرسینٹ لوگ سیکھ رہے ہیں ایورنیس آ رہی ہے لوگوں میں آج سے تین سال پہلے کی بات کریں اور آج کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لوگوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے پہلے نہیں پہنتے تھے ہر درمی پہ کہم رہتے تھے اب انشاءاللہ کچھ ہی عرصہ میں امید کرتے ہیں ہم رب سے کہ یہ لوگ سلط جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ملک کے مثالیں دی جائیں گی یہ جو سیفٹی راڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا میسے دیں گے جو لوگوں نہیں لگا لوگوں کی سہولت کے لیے وزیراللہ صاحبہ اور آئی جی صاحب اڈیشن آئی جی ریفک پنجاب بیٹیو صاحب آرپی صاحب کے حکم سے وہ ہم انٹینیں بھی لگا رہے ہیں ہیلمٹ بھی چیک کر رہے ہیں وہ بھی جو نہیں کر رہے ہیں ان کو جرمانہ کر رہے ہیں تمام کو لگا رہے ہیں تاکہ کسی کے انکسان نہ ہو سکے اور لوگوں کو برید بھی کر رہے ہیں میگا فون پیجریہ بھی آسر صاحب اور سکرنین نول صاحب جی صاحب ہر چوپ میں جا کے ہم ٹروا رہے ہیں اور وڑے بھی کلا رہے ہیں سکولوں کو بچیوں کے ٹھیک ہے یہ ساٹک ہے یہ بہت ٹانگ راستہ ہے جوہاں سے خود نئے اور ٹوشکٹی اور تمام جوہان ادھر سے روٹ لارے ہیں یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ جو اسنبالہ کا حکم اس کی تمیل کر رہے ہیں اچھا ایسا نہیں تبیتوار آپ ایسا بھی کرتے ہیں جب زیادہ ٹرائفیڈ تو آپ یہ جو ایک بان سائٹو ٹرائفیڈ اس کو آپ انڈر پاس سے گودار دیتے ہیں وہ انڈر بار سے گودار دیتے ہیں آج بارس کی بجا سے وہ در پانی کھڑا ہے وہ در ٹیہ میں کو میں نے میسیج پیا ہے بگریہ ویلس بھی اور فون بھی کیا ہے وہ آکے گاڑیاں پانی نکال لیں گی تو پھر نیچے بھی ہم گزار رہتی ہیں آج نہیں گزرے گی نیچے سے آج ٹرائفیڈ ادھر سے گزار رہے ہیں سابر ایک لینم تھڑے ہو کے جو گزار رہے ہیں سار مجھے لگتا ہے کہ ایسا قدم ہونا چاہیے کہ جو کامسن اوبر جو بائٹ چلاتے ہیں ان بچوں کی بجائے ان کے جو پیرنٹس ہیں ان پر ایف آیا دار کی جائیں ہم کوشی کر رہے ہیں جو بچے ہیں ابل تو ملتے نہیں جو ملتے ہیں ان کے خلاف ہم چلان کرتے ہیں اس کے باپ کو بلا کر سمجھا رہے ہیں تمام لوگوں کو بریف کر رہے ہیں جو اس نے بلا کوکم ہے سار سلام کیا حال ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اتنے کڑی دوپیوں پر آپ یہ جو ڈیوٹی سار انجام دے رہے ہیں بہت سے لوگ آپ تو تنقیق کا نشانہ بھی بناتے ہیں ان کو کیا میسیج دیں سر آپ کے سامنے ہیں ہم یہاں روڈ پر موجود ہیں اور جو ہمارا شہر ہے اس کے موزز جو شہر ہیں ان کی سولت کے لیے ہم یہاں روڈ پر موجود ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو سمجھاتے بھی رہیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں روڈ پر موجود بھی رہیں گے مجھے یہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ ہو جائے اور میں نے نوٹ کیا کہ آپ کے جو جو جوان ہے وہ بالکل انہوں نے ریسٹ رہی تھی یہ سر اسی طرح ہی ہوتا ہے انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہماری جو اٹھی ہے یہ انشاءاللہ ایسے ہی ہوتے رہے گی سیفٹی جو اگر انہیں سیشن ہے اس کے حوالے سے آپ جانتے جوانوٹ اٹھا میں سے دیں سیفٹی جو یہ ہیں یہ اپنے مرسائکل پہ آپ لوگ سیفٹی راڈز کو آپ کو یہ لازمی لگوانے چاہیے آپ کی سیفٹی ہمارا اس میں نہ کوئی فائدہ نہ نقصان ہے لیکن یہ راڈ ہونا چاہیے آپ کی سیفٹی آپ سیفٹ ہوں گے تو آپ کی فیملی سیف ہے اس لئے اپنے سیفٹی کے لئے یہ راڈ لازمی لگوانے